اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسیند ورہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چیندر المکہ ٹیک اینڈ بزنس اب تو دوستو کیا حکومت نے تھان لی ہے پی ٹو پی میں ٹریڈ کرنے والوں کو اریسٹ کرنے کی کرپٹو کرنسی کا جو کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے کیا حکومت اسے اگلے آنے والے دنوں میں اریسٹ کر لیگی اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بھی نیوز پہنچی ہے اور آپ کو ابھی تک نہیں معلوم کہ اس کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والی ہے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو ہمارے کاروبار کر لینا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور اس سے ایسے دوستوں میں ضرور شیئر کریں جو کرپٹو میں انوالو ہیں اور اس حبر کا جو اصلی چہرہ ہے وہ نہیں جانتے تو شروع کریں کہ ہم ویڈیو سب سے پہلے میں سکرین کو کر دوں گا تو دوستو ریسنٹلی جو یہ نیوز آپ تک کرپٹو بین ہونے کی اور پی ٹو پی میں ٹریڈ کرنے والے لوگوں کو لے کر پکڑنے کی ایف آئی ای نے جو ان کے اگینسٹ آپریشن سٹارٹ کیا ہے ایسی کوئی بھی حبر اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس کا پہلا سچ تو یہ ہے کہ جتنے بھی نئے یوٹیوبر ہیں جن کو ابھی تک کرپٹو کرنسی کے بارے میں صرف دو ہفتے پہلے پتا چلا ہے انہوں نے آپ تک جو سچ پہنچایا ہے وہ ہے ادورہ سچ اور ذہن میں رکھئے گا کوئی بھی ادورہ سچ کسی کے کام نہیں آتا بلکہ نقصان دے ثابت ہوتا ہے جن لوگوں نے بھی کرپٹو کرنسی میں ایسا کام کیا اور ان کو ایرس کیا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سائبر کرائم کون سا کیا اور کیا وجہات تھی تو میں آ چکا ہوں آپ سے وہ نیوز شیئر کرنے پرو پاکستانی کی ویب سائٹ پہ سب سے پہلے تو میں آپ سے سٹیپ بائی سٹیپ خبریں شیئر کروں گا ذہن میں رکھیں کہ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ کس نے کہا ہے کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کریں کریڈٹ کارڈ وہ بندہ یوز کر رہا ہے جس نے لاکوں کروڑوں کی گیم کرنی ہے اور وہ بندے ایسا کام کریں گے تو اپنے سمجھ لیں کے چارج لے گی وہ اپنی ڈیوٹی کا استعمال کرے گی جو ان کو گورنمنٹ نے آثورٹی دے رکھی ہے وہ اس کو یوز کریں گے اور آگے کی بات آتی ہے تو بینک اکاؤنٹ آٹ ٹریڈنگ کرپٹو کرنسیز تو اگر آپ پی ٹو پی میں کاروبار نہیں کریں گے اور ایک لامتنا ہی رقم استعمال کریں گے جو کروڑوں میں آتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو آپ کو ایک میں سمپل وے بتاتا ہوں آپ کرپٹو کرنسی کا کاروبار نہ کریں آپ ایسے بھی بیس لاکھ سے اوپر کی ٹرانسیکشن کریں تو آپ کو ایف آئی اے نہیں تو ایف بی آر آپ کو ٹریپ کرے گا اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ لازٹ ٹائم آپ کے اکاؤنٹ سے بیس لاکھ کسی کو گئے ہیں تو وہ کس کو آپ نے بیجے یا جس میں آپ سے کرپٹو کرنسی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں اس کا کرپٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پر کرپٹو کو بے وجہ بدنام کیا جا رہا ہے اچھا یہ خبر ہے بائیس دسمبر دوہزار اکیس یعنی کہ کل دس بچ کے بیس منٹ کی دا فیڈرل انویسٹیکشن ایجنسی ہے سیز بینک اکاؤنٹ آف ایک ہزار چونسٹھ ایک ہزار چونسٹھ اکاؤنٹ بند کر دیا گئے ہیں بیسٹ ہونا منتھ آلڈ ریکویسٹ رسیبت سرو دا سائبر کرائم ریپورٹنگ اب یہ سائبر کرائم میں اور بھی بہت چیزیں آتی ہیں صرف کرپٹو کرنسی نہیں آتی جیسے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم سب بحیثیت پاکستانی اس چیز کے جواب دے ہیں کیونکہ ہمیں قانون کی عادت نہیں ہیں ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا قانون ہم اپنے ملک میں اپنے شہر میں بغیر اداروں کا احترام کیے بغیر ہی یہ کام کرنے کے عادی ہیں تو ہم اگر کسی کو اپنے بینک اکاؤنٹ سے بیس لاکھ بیجتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی ادارہ پوچھے گا یہ بیس لاکھ کہاں سے آیا تو ہم کہیں گے یہ تو کون ہو نا یہ بات غلط ہے ہم جواب دیں ہیں گورنمنٹ کو کہ ہمارے پاس یہ بیس لاکھ کدھر سے آیا یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ملک ہمارا آج یہاں پر آ گیا اگلی بات کرتے ہیں اگر آپ ایک پندرہ بیس ہزار کے یو ایسٹی ٹی بائی کر کے یا تیس ہزار کے یو ایسٹی بائی کر کے آپ ٹریڈ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے نہیں آپ کو کسی بات کی پریشانی اگر آپ دو لاکھ کے بھی یو ایسٹی بائی کر رہے ہیں تین لاکھ کے بھی کر رہے ہیں لیکن یہ اماؤنٹ بہت بڑی ہے اور یہ خبر جو آپ تک کسی بھی ادارے کے ثروب پہنچی ہے یہ ادھوری خبر ہے پوری خبر آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا پھر وہ آگے کہتا ہے کہ 51 ملین تھرو نیوریس آن لائن ایکچینج کارڈ کے ثروب پی ٹو بی کے ثروب نہیں اور اگر پی ٹو بی کے ثروب یہ کرتے بھی تو کیا آپ ذرا ذہن لڑائیں ابھی آپ اپنے موبائل کو اوپن کریں بائیناس میں جائیں کیا وہاں پر ابھی بیٹھا اسی وقت کیا وہاں پر کوئی مرچنڈ نہیں بیٹھا ہوا آپ کو یو ایسٹی دینے یا آپ سے لینے ابھی بھی بیٹھے ہوں گے ضرور بیٹھے ہوں گے لیکن اگر آپ اتنی بڑی رقم اس ملک میں جہاں پر آپ کو ابھی اس کی اجازت نہیں ہے پہلے تو میں آپ کو ایک بات نوٹس کروا دوں کہ ہائی کورٹ نے ابھی تک اسے ان لیگل قرار نہیں دیا لیکن سٹیڈ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا تو دونوں کی رائے میں ابھی جو ہے وہ آپس میں رائے میں اتفاق نہیں پایا جاتا اسے نہ لیگل کیا گیا ہے نہ ان لیگل لیکن پھر بھی اس اتنے لیول کی اس ہائی لیول کی اگر ٹرانسیکشنیں ہوں گی تو گورنمنٹ الیٹ ہوگی تو ذہن میں رکھئے گا اگر جن لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے وہ اپنا سورس ہی نہیں بتا رہے کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے میں تھرڈ ٹائم ریپیٹ کرنے لگا ہوں آپ مجھے بیس لاک کی ویسے بھی ٹرانسیکشن کر کے دکھائیں جس میں کرپٹو کا سی بھی انولڈ نہ ہو تو آپ سے گورنمنٹ ضرور پوچھے گی کہ بھائی یہ 20 لاک کدھر سے آیا جو تم نے پرسنوڈ ٹرانسفر کیا آگے چلتے ہیں دیکھنٹ بینک اکانٹ اسے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو دو دو پیسوں کے لیے دوسرے ملکوں سے ادھار مانگتا پھٹتا ہے آج اسی خبر کا ایک دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اون کرپٹو کرنسی ایسٹس ورث ٹو انٹینٹی بلینز اب آپ سوچیں کہ پاکستان کا جتنا ادھار ہے جتنے کرزائی ہونے کی وجہ سے پاکستان میں آج ہم دربدر کی ٹھوکریں کہا رہے ہیں اور پاکستان میں مہنگائی ہو چکی ہے تو دیکھا جائے تو کرپٹو کے اوپر اگر گورنمنٹ بات کرتی ہے لیجسلیشن کرتی ہے بیٹھتی ہے تو اس کا سب سے بیڑا فائدہ پاکستان کو خود ہوگا پاکستان کے کرزے حقیقتاً اتر سکتے ہیں اس میں پاکستان کی گورنمنٹ اپنا پروفٹ رکھے جو اس کا رائٹ بنتا ہے کسی بھی ریاست کا بنتا ہے ایز آ سیٹیزن آف پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے بجلی پانی گیس کے بلو میں ٹیکس دیتے ہیں ہمیں اگر کرپٹو کو رائٹ مل جاتا ہے لیگل ہونے کا تو ہمیں اس میں بھی ٹیکس دینا چاہیے لیکن کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ نے اسے لیگل نہیں کیا تو ہم اگر اس میں پی ٹو پی میں کام کرتے ہیں تو ہم ایک لیمٹ میں کام کرنا چاہیے یہ جو اماؤٹ آپ کو بتائی گئی ہے فیپٹی ون بلین ڈالر یہ بہت بڑی اماؤٹ ہے اور یہ ظاہری بات ہے گورنمنٹ بلکل رائٹ رکھتی ہے ان کو پوچھنے کا کہ آپ نے اتنی بڑی ٹرانسیکشن کی کیسے تو دوستو میں رپیٹ کر دوں کہ ذہن میں رکھے گا کہ ٹوئنٹی بلین نہیں ٹوئنٹی ملین ڈالر یعنی کہ اس کی ٹرانسیکشن ہوئی ہے تاکہ اگر مجھ سے اماؤٹ کو میں نے فگر آؤٹ کر دیا ہے تاکہ آپ سننے والوں کو میرے جو موزن ناظرین ہیں ان کو غلط فیمی کا جو ہے اندازہ نہ ہو کہ میں نے کوئی غلط اماؤٹ آپ سے شیئر کر دی تو دوستو ذہن میں رکھے گا کہ اگر آپ کرپٹو میں ایک لیمیٹڈ ٹریڈ کر رہے ہیں پی ٹو پی میں کام کر رہے ہیں تو ایسا ج کوئی ابھی تک خبر دیکھنے کو سامنے نہیں آ رہی ان لوگوں کو جنہیں جن کے اکاؤنٹ کو صرف سیز کیا گیا ہے اور ان کے اگنسٹ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اب یہ عدالتوں میں جائیں گے وہاں پر بقاعدہ اپنا کیس لڑیں گے ان کو ثبوت دیں گے جی کہ ہم کر کیا رہے تھے ٹھیک ہے اور اگر ہم کرپٹو کرنسی کی اب اس وقت جو کھلی لوگوں نے اڑانے کی کوشش کی ہے وہ اس وقت انڈیا میں بھی اڑی ہے انڈیا نے بھی تین ماہ آگے کر دیئے ہیں ایک مطلب پھل اپنا بل پاس کرنے میں تو ظاہری بات ہے کل ہی کی ایک نیوز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دبائی میں بائنانس کے سی ای او نے آ کر ایک بہت بڑی کانفرنس کی اور سیشن میں اس نے بولا کہ دنیا میں کرپٹو کرنسی لیگل ہو کر ہی رہے گی ہاں شروع شروع میں کوئی بھی چیز کسی کو اپنانے میں دیر لگتی ہے اور جو شخص اس میں یہ آج کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ اس سے پہلے مارک سکربرگ بھی دے چکا ہے ایلن مسک بھی دے چکا ہے کہ جو کنٹری بھی کرپٹو کو دیر سے اپنائے گا وہ ملک دنیا میں بہت ہی پیچھے رہ جائے گا اور اگر اس کے ساتھ میں کچھ پرانے علماء کی باتیں بھی جوڑوں جنہوں نے یہ بات بولی تھی کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ڈیجیٹلائز سسٹم آ جائے گا پیسہ ہاتھ میں ہوگا ہی نہیں اور تمام دنیا پیسے کے بغیر ہی دنیا چلائے گی تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ پاکستان کیا پاکستان کا تو سمجھ لیں انٹرنیشنل ممالک میں وہاں پر کوئی نام ہی نہیں آتا پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو کے رہے گی اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا لیکن ابھی جب تک پاکستان میں کرپٹو کو لیگل نہیں کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اللیگل بھی نہیں ہے ذہن میں رکھئے گا دونوں صورتوں میں آپ نے میانہ روی اختیار کرنی ہے یہ جن لوگوں نے بھی گیم ڈالی ایک ہزار چونسٹھ جو لوگ تھے یہ ڈیفنیٹلی کوئی بلیک یہ تھے ٹھیک ہے یہ منی لانڈرنگ کے چکروں میں آتے ہیں یا ان کی اگنس کوئی پہلے سے ہی کیس ہوں گے اور یا گورنمنٹ ان کو پہلے سے ہی ٹریس کر رہی ہوگی تو کیونکہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کو اصل خبر وہی شخص پہنچا سکتا ہے ذہن میں رکھئے گا جو ذمہ دار ہو موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نو سمجھ لیں نو دولتی ہے تو آپ نے سنی ہوں گے جو نو یوٹیوبر ہوتے ہیں بالکل نئے نئے جنہیں رات و رات وائرل ہونے کا شوق ہوتا ہے وہ ہمیشہ خبروں کا ستیاناز ہی کرتے ہیں تو آپ ایک نورمل لیول میں رہ کے ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ کو فلال پریشان ہونے کی کوئی ذریعہ نہیں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ